بولی وڈ کی معروف ادکارہ ریا چکرورتی نے اپنے شادی کے پلان سے پردہ اٹھا کر مداہوں کو حیران کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریا چکرورتی نے ایک پاڈکاس میں کہا کہ میں اب تک اس کے لئے تیار نہیں ہوں اور مجھے چالیس سال کی عمر میں شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا سب سے پہلے تو شادی کے لئے کوئی عمر نہیں ہوتی اور دوسری بات اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کرنی ہی کیوں ہے شادی کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ دباؤ صرف خواتین پر ہی کیوں ہوتا ہے میری متعدد سہیلیوں نے چالیس کے عمر میں شادی کی اور ان کے بچے ہوئے پاڈکاس میں بولی وڈ ادکارہ نے واضح کیا کہ وہ کریئر میں مزید آگے جانا چاہتی ہیں اور فی الحال ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے اپنی سہیلیوں کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کہا کہ میری ایسی بہت سی سہیلیاں ہیں جنہوں نے بیس اور تیس سال کی عمر میں گھر بسا لیے لیکن جب میں نے مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ جن کی شادی تیس یا چالیس کی عمر میں ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہیں ریا چکرورتی نے کہا کہ میں اس وقت بتیس سال کی ہوں لیکن اب تک خود کو شادی کے لیے تیار نہیں سمجھتی کیونکہ مجھے ابھی کریئر میں بہت کچھ کرنا ہے بولی وڈ ادکارہ کا کہنا تھا کہ میں پاسپورٹ کے لیے تو جا سکتی ہوں لیکن صرف اس بات کے لیے عدالت نہیں جا سکتی کہ میں کس سے پیار کروں اگر آپ اپنی زندگی میں اس مقام پر ہیں جہاں آپ ترقی کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بیوی بننا ٹھیک ہے یاد رہے ستمبر دوزار بیس میں ریا چکرورتی کو سشاند سنگھ راجپوت کیس سے مطالق منشیات کے الزام میں گرفتار کر کے ممبئی کی جیل بھیج دیا گیا تھا ادکارہ پر انجانی ادکار کو منشیات کی خریداری اور سپلائی کرنے کا الزام تھا ششاند سنگھ راجپوت جون دوزار بیس میں ممبئی میں اپنے باندھرہ اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے تھے